شوال کے روزوں کی اپنی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ سال بھر کے روزے رکھنے کی طرح ہے صوبان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے تو ایک مہینہ دس مہینوں کے برابر ہے کیونکہ ایک نیکی دس کے برابر ہے اور عید الفطر کے بعد کے چھ دن کے روزے تو یہ اس طرح پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جائے گا تسلسل شرط نہیں ہے لیکن اگر کوئی تسلسل سے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے کوئی حرج نہیں مگر جتنا جلدی کر لینا اتنا ہی بہتر ہے اصل حکم تو یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے رمضان پورا کر لیا رمضان کے اندر چھٹ گئے تو بعد میں بھی پورے کر لیے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے یہ حدیث میں آتا ہے گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو پہلے قضا رکھیں اور پھر شوال کے رکھیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہو مثلا ایک خاتون ہے وہ اس نے شوال کے رکھنے ہیں اس نے قضا بھی رکھنے ہیں اس کو پھر پیریڈز بھی آ جانے ہیں اس کے بعد اتنی آپشن باقی رہ جاتی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا ہمارے حالات تو پہلے شوال پورا کر لیں اور باقی قضا بعد میں رکھ لیں اب مثلا کسی نے چار روزے رکھے شوال میں اور دو رہ گئے اس کے مجبوری اعذر کی وجہ سے تو جتنے آپ نے رکھ رکھے اتنا سواب آپ کو مل جائے گا اور اگر کوئی عذر یا بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو حدیث ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے وہی عمل لکھتا ہے جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں تندرست ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا ایک اور سوال کیا جاتا ہے کیا شوال کے روزے کو فرض روزے کی قضا کی نیت کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے یعنی آپ قضا بھی رکھیں اور شوال بھی دونوں کٹھے کر لیں نہیں یہ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ ایک اصول ہے عبادات میں فرض اور نفل کٹھا ادا نہیں ہوتا یہ بس یاد رکھیں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی یعنی آپ رمضان کے روزوں میں نفلی نیت نہیں ساتھ کر سکتے کوئی رمضان کے فرض فرض نہیں ہے شوال کے نفلی ہیں تو وہ نفلی ہیں قضا نہیں ساتھ دے سکتے ٹھیک ہے نفل اور فرض یا جو ایسی عبادت ہے جس کی خاص الگ سے سواب ہے اس کو کٹھا نہیں آپ کریں گے فرض کے ساتھ ایام بیس کے روزوں کو کیا ہم شوال کے ساتھ کٹھا کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دن کے اعتبار سے ان دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اسی طرح بیر و جمعرات کا روزہ بھی افضل ہے باقی دنوں کے نسبت